ہلو ایر ویون ویلکم ٹو سٹڈی زون اس ویڈیو میں میں آپ کو دو چر سترہ میں ملے راشتے کھیل پروسکاروں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان پروسکاروں کے بھی ڈیٹیلز بتاؤں گا زلد ہی ہماری اور بھی ویڈیو آنے والی ہے اگر آپ ہماری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ پانے چاہتے ہیں تو سٹڈی زون کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمیٹس میں بھی لکھ کر ضرور بتائیے راشتے کھیل پروسکار بھارت کے راشپتی رامنات کوبند کے دوارہ پردان کیے گئے اور یہ پروسکار راشتے کھیل دیوست جو کہ 29 اگست کو منایا جاتا ہے اور راشتے کھیل دیوست دیانچند کے جنم دن پر منایا جاتا ہے دیانچند بھارت کے ایک ہوکی کے پلئیر تھے سب سے پہلے آتا ہے راجیو گاندی کھیل رتن پروسکار یہ پروسکار کھیل کے شیکتر میں بھارت سرکار دوارہ دیا جانے والا سب سے بڑا پروسکار ہے اور اس پروسکار کے شروعات 1991 باند میں مکی گئی تھی اور یہ پرثم پروسکار وشنات آنند نے پرابت کیا تھا جو چیز کے کھلاڑی ہیں اس پروسکار کے راسی فلال ساڑھ ساتھ لاک روپے ہے اور اسی کے ساتھ ریلوے میں محت پاس سویدہ بھی دی جاتی ہے جس میں راجدانی اصطابجی گاڑیوں میں پرثم اور دیتے شرینی واتانکول کوچوں میں فری یاترہ پروائیڈ ہوتی ہے اس بار دو کھلاڑیوں کو راجیو گاندی کھیل رتن پروسکار دیا گیا ہے جن میں ایک ہے دیوندر جازریہ اور دوسرے ہیں سردارہ سنگھ دیوندر جازریہ بالا فیک کے کھلاڑی ہیں اور ان کا جنم راجستان کے چورو جلے میں ہوا تھا ان کو لیفٹ ہینڈ میں یعنی بائے ہاتھ میں کرنٹ لگنے سے علاج کرتے وقت ان کا بائے ہاتھ کاٹنا پڑا تھا اور انہوں نے دوزار چیار میں ایتھنس پیر اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا ہے اور دوزار سوڑا میں ریو پیر اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے دوزار دو میں پیر ایشن میں سونڈ پدک دوزار تین میں بریٹش اوپن میں سونڈ پدک دوزار چھے میں ملیشی اوپن میں سونڈ پدک دوزار ساتھ میں ورلڈ گیم میں رجت پدک دوزار نو میں ورلڈ گیم میں سونڈ پدک دوزار تیرہ میں ورلڈ چیمپنشپ میں سونڈ پدک جیتا ہے یہ جیولین تھرو کی ایف فورٹی سکھ سپردہ میں بھاگ لیتے ہیں اس کے علاوہ ان کو ارجون اوار پدم شریع وارڈ سے بھی سممانت کیا جا چکا ہے سیکنڈ ہے سردار سنگھ سردار سنگھ ہوکی کے اکھلاڑی ہے اور ان کا جنم ہریانہ کے سرسہ جلے میں ہوا تھا یہ دوزار آٹھ کے اجلنسہ ٹورنامنٹ میں پہلی بار ٹیم کے کپتان بنے تھے اور انہیں راجیو گاندی کھیل رتن اوارڈ کے علاوہ ارجون اوارڈ اور پدم شریع وارڈ سے بھی سممانت کیا جا چکا ہے سردار سنگھ میڈ فیلڈر کے اسطان پر کھیلتے ہیں اور یہ ہریانہ پولیس میں ڈی ایس پی ہیں نیکسٹ آتا ہے دروناچاری پروشکار دروناچاری پروشکار کی صورت 1985 میں کی گئی تھی اور یہ ان کوچوں ان گروہوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے کھلاڑیوں کو یا اپنی ٹیم کو راشتیہ انتراشتیہ سطر تک سفلتہ پوروک پہنچایا ان میں ان کو پانچ لاکھ روپے نگت پروشکار تتھا گروہ دروناچاری کی پرتیما پردان کی جاتی ہے دروناچاری پروشکار پانے والے کھلاڑی ہیں سرگیہ لائف ٹائم دروناچاری پروشکار دیا گیا ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے پی اے رافیل یہ ہکی کے کوچ ہیں نیکسٹ ہے سنجا چکرورتی یہ شوٹنگ کے کوچ ہیں نیکسٹ ہے روشن لال یہ کشتی کے کوچ ہیں اس کے بعد آتے ہیں ارجو نواڑ یہ کھیل کے شیکتر میں راجیو گاندی کھیل رتن کے بعد دوسرا سب سے بڑا پروشکار ہے اور اس کے انترگت پانچ لاکھ روپے کی راشی پردان کی جاتی ہے ساتھ میں ایک کاسے پرتیما یعنی ایک برونز ٹیچوپ پردان کیا جاتا ہے ارجو کا اور ایک سکرول پردان کیا جاتا ہے ارجو نواڑ کی اس روات انیس سو اکسٹ میں کی گئی تھی اور اس ورس یعنی دوزار سترہ میں سترہ کھلاڑیوں کو پردان کیا گیا ہے تو آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں دوزار سترہ میں سترہ کھلاڑیوں کو ارجو پروشکار پانے والے یہ سترہ کھلاڑی اور ان کے کھیل کچھ اس پرکار ہیں پہلا ہے وی جے سوریخہ جو ترندہ جی کے کھلاڑی ہے نیکسٹ ہے خوشبیر کور جو ایک ایتھلیٹ ہے نیکسٹ اروکیا راجیو یہ بھی ایک ایتھلیٹ ہے نیکسٹ ہے پرسانتی سنگھ یہ باسکیٹ بول کے کھلاڑی ہے نیکسٹ ہے لیش رام دیویندرو سنگھ یہ ایک مکے بازی کے کھلاڑی ہے نیکسٹ ہے چیتے سور پوجارا یہ ایک کرکیٹر ہے نیکسٹ ہے ہرمن پریت کور یہ بھی ایک کرکیٹر ہے نیکسٹ ہے اوینم بیبیم دیوی یہ ایک فوٹبال کی کھلاڑی ہے نیکسٹ ہے ایس ایس پی چورسیا یہ گولف کے کھلاڑی ہیں اس کے بعد ایس وی سنیل یہ ایک خوکی کے کھلاڑی ہے نیکسٹ ہے جسویر سنگھ یہ ایک کبڑی کے کھلاڑی ہیں نیکسٹ ہے پی این پرکاس یہ شوٹنگ کے کھلاڑی ہیں نیکسٹ ہے اے امال راج یہ ایک ٹیبل ٹینس کے کھلاڑی ہیں نیکسٹ ہے ساکیت مائنینی یہ ٹینس کے کھلاڑی ہیں نیکسٹ ہے ستیورت کادیان یہ کستی کے کھلاڑی ہیں نیکسٹ ہے مری اپن یہ ایک پیرا ایتھلیٹ ہے نیکسٹ ہے ورن سنگھ بارٹی یہ بھی ایک پیرا ایتھلیٹ ہے نیکسٹ ہے دھیانچند پروسکار دھیانچند پروسکار کی شروعات دو جار دو میں کی گئی تھی اور یہ بھارتی اوکی کے کھلاڑی دھیانچند کے نام پر رکھا گیا ہے یہ پروسکار ان کھلاڑیوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے کھیل میں شاندار پردشن کرتے ہیں تتھا ریٹائرمنٹ یعنی اوکاس لینے کے بعد بھی کھیلکود میں یوگدان دیتے رہتے ہیں اس پروسکار کی راسی پانچ لاکھ روپے ہے تتھا اس کے ساتھ ایک دھیانچند کی پرتیما ایک پرمان پتر اور پارامپرک پوشاک دی جاتی ہے دھیانچند پروسکار ہر سال میکسیمم تین کھلاڑیوں کو دیا جاتا ہے سب سے پہلے آتے ہیں بھوپیندر سنگھ بھوپیندر سنگھ ایک دھاوک ہے ایک ایتھلیٹ ہے جو کہ ہریانک اٹالی گاؤں فریدعباد جلے سے آتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سید شاید آکیم جو کہ ایک فوٹبال کے کھلاڑی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں سمرائی ٹیٹے جو ہوکی کے کھلاڑی ہے سمرائی ٹیٹے جارکھن سے بلونگ کرتی ہے اور یہ دھیانچند آوار پانے والی دیش کی پہلی مئیلہ ہوکی کھلاڑی ہے جلدی ہماری اور ویڈیوز بھی آنے والی ہیں اگر آپ ان ویڈیوز کی اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو سٹیڈی جون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اب آپ ہمیں فیس بک لنک پر بھی فولو کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک لنک نیچے دیا ہوا ہے آپ اس پر جا کے ہمیں فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں